بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوی کی تین عادتیں شوہر کو جلدی بڑھا کر دیتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی سن لو ناظرین آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بیوی کی تین باتیں شوہر کو جلدی بڑھا کر دیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بھی سنائیں گے جس نے کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جو مجھے پردے میں رکھے گا ایک لڑکے نے یہ شرط مان لی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی پھر اس لڑکے نے ایسا کیا کیا کہ آپ جسے سن کر حیران ہو جائیں گے اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا ناظرین کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرے گی جو اس شخص اسے باپردہ رکھے گا یعنی پردے میں رکھے گا ایک نوجوان شخص نے یہ شرط مان لی اور وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا پھر آخر کار وہ وقت آیا کہ ان دونوں کی شادی کر دی گئی وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے میرا بہت زیادہ وقت خراب ہو جاتا ہے کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا کر دینا بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی وقت گزرتا گیا اور ان کی یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارہ کرنا مشکل ہو گیا ہے اسی لیے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا یعنی کھیت کی کاموں میں میری مدد کرنی ہوگی بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی جب اس کے یہاں تیس ہوئی تو اس وقت تک اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آیا وقت تھا گزرتا گیا اور ان کے بیٹے بڑے ہو گئے ایک دن وہ یوں ہی بیٹے ہوئے تھے کہ شوہر ہسنے لگا بیوی نے پوچھا کیا بات ہے کیوں ہس رہے ہو تو شوہر کہنے لگا کہ تُو بہت پردہ پردہ کرتی تھی آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا کیا فرق پڑا تجھے پردے یا بے پردگی سے زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں شوہر نے کہا ٹھیک ہے اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا پہلے تو وہ سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں وہ آپ سے محبت ہی تو کرتے ہیں آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے یہ سن کر بیٹے کو غصہ آ گیا اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو بھی سمجھایا اور چلا گیا اس کے بعد گھر میں تیسرا بیٹا بھی داخل ہو گیا تو بیوی پھر سے رونے لگی چھوٹے بیٹے نے ماں سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولہ ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے جنٹا اٹھا لیا اور کہنے لگا ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں اتنی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شہر کو آواز دے کر باہر بلایا پھر کہنے لگی میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا اسی لئے اس نے تمہارا پردہ رکھا دوسرا بیٹا کم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا اسی لئے اس نے تمہاری آدھی لاز رکھی ہے یعنی دوسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ عورت اپنے شہر کے لئے کھیتوں میں کھانا لے کر جاتی تھی جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں ہوا تھا وہ مکمل طور پر تمہاری عزت کا پردہ اتارنے لگا سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے جس کی بے شمار حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی چانتا ہے اور یہ دنیاوی قائدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لئے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کریں تو وہ یقینا برباد ہو جائے گی بات ہے تو کڑوی لیکن سچی ہے مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکہ کریں سفر آسان ہو جائے گا کہا جاتا ہے کہ بیوی کی دین باتیں شوہر کو جلدی بڑھا کر دیتی ہیں نمبر ایک غیر مناسب رویہ بیوی کا غیر مناسب رویہ شوہر کو جلد ہی بڑھا کر دیتا ہے نمبر دو بدزبانی اور نمبر تین شوہر کو اس کا مقام نہ دینا یہی شوہر کو جلدی بڑھا کر دیتا ہے ناظرین میاں بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے محبت ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر بھروسہ کرنا ضروری ہے جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے ناظرین آپ بھی یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر برا وقت کیوں بھیجتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی برا وقت انسان پر کیوں آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص برا وقت انسان کے غلط فیصلوں اور غلط عادتوں کی وجہ سے آتا ہے لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ کا توفہ لے کر آتا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی برا وقت اپنے ساتھ اللہ کا توفہ کیسے لاتا ہے جو بعد جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یاد رکھنا برا وقت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے پہچان کا آئینہ ہے انسان خوشحال ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو ان کے اردگرد اپنے میں چھپے گئے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے اسے کبھی نظر نہیں آتے لیکن وقت بدلنے لگتا ہے تو انسان کی چہرے سے نکاب اترنے لگتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب برا وقت آتا ہے تو انسان کی دوستوں اور رشتہ داروں کی چہرے سے نکاب اتر جاتا ہے تاکہ انسان اسے پہچان لے اور جب اچھا وقت آتا ہے انسان کی خود کی چہرے سے نکاب اتر جاتا ہے تاکہ زبانہ اسے پہچان لے برا وقت سب ہی پر آتا ہے کوئی بکھر جاتا ہے کوئی نکھر جاتا ہے وقت کا تعلق ہر انسان سے ہے اگر ہم وقت کو انسان کا دوسرا روپ کہیں تو غلط نہ ہوگا بے شک وقت اس طرح سے ہی گزرنا ہے جیسا انسان اسے گزارتا ہے اور آنے والے وقت میں انسان اپنے گزرے ہوئے وقت سے پہچانا جاتا ہے ہر انسان پہ ہر طرح کا وقت آتا ہے اچھا بھی اور برا بھی لیکن برا وقت انسان کی سوچ اور عمل پہ بہت گہرے اثرات چھوڑ جاتا ہے جو اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی یہاں بنیادی بات ایمان کی ہو رہی ہے کیونکہ نکھرتا وہی ہے جس کا ایمان مضبوط ہو اور اپنے حالات اور غلطیوں سے سیکھے بے شک ایمان بہت بڑی طاقت ہے اور یہی ہمیں اچھے برے وقت میں رہنمائی کرتی ہے جن کا ایمان پختہ ہو وہ اپنے حالات کی تقاضوں پر شکوے نہیں کرتے ہاں تکلیف سے تھوڑا بدل ضرور جاتے ہیں جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ شکر گزاری بہت کم کرتا ہے بلکہ شکایتیں کرتا ہے اور رونا روتا رہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ایسے وہ اپنی دوسری خوشیوں کا احساس بھی محسوس نہیں کرتا دراصل قصور ہمارا اپنا ہے جو دن بہ دن زنگ آلود ہوتے جا رہے ہیں ظاہری اور باطنی طور سے آگے سے آگے بڑھنے کی جستجونیں ہمارے دل مردہ کر دیئے ہیں اور پھر بار بار کہتے ہیں وقت بدل گیا ہے وقت تو وہی ہے جو خالق کائنات نے روزے اول بنایا وہی دن سے رات رات سے دن کا سفر وہی سورج کا طلوع غروب ہونا وہی چاند کی چاندنی کا رات کی تاریخی میں روشنی وکھیرنا پرندوں کا رزق کی تلاش میں دن بھر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر مندلانا اور پھر شام کے سائے پھیلنے تک اپنے گھونسلوں کی جانب روح کرنا بھی وہی ہے جو پہلے دن سے تھا ہم لوگ تو ان پرندوں سے بھی گر گزرے ہو گئے ہیں جو اپنی پہچان ہی بھول گئے ہیں اور وقت کے بدلنے کا رونا روتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دین کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے انعنی ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں